جنرل سیکری صاحب فاروق شاہ صاحب اور نازد تبصم جی اور جتنے بھی ٹھیکی دارت یہاں پر بلائے گئے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جمہو کشمیر یوٹی کی طرف سے کارٹر نکالا گیا تھا کہ جس میں پچیس کنڈیشنز جو ہے وہ کارٹر کے اوپر لگائی گئی تھی اس میں ویلیفکیشن ہو یا جتنی بھی جو جو کنڈیشنز لگائی گئی تھی اسی کے سفزلہ میں آج چھکی داروں کے درمیان یہاں پر بات کی گئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان چھکی داروں کے ساتھ میں کہوں گا کہ ایک بہت بڑا جو ہے کھیل کھیلا جا رہا ہے ایک تو آپ دیکھئے کہ بے روزگاری جو ہے جمہو کشمیر یوٹی کے اندر دن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے جو تھکی دار بھائی ہمارے کام کر رہے تھے یا تھکی داری کے اوپر جو اپنا پریبار چلا رہے تھے آج اس کے اوپر بھی جو کنڈیشنز لگا دی گئی ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو سی آئی ڈی کی جو ان میں بیریفکیشنز مانگی گئی ہے جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی دیت میں اگر ایک ٹھکی دار ویریفکیشن کرانے جائے گا کم سے کم اس کو پانچ سے مہینے جو ہے وہ ویریفکیشن میں لگ جائیں گے میں مرکزی سرکار بیل خصوص یوٹی جناب لیٹنین گورنل صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ جتنی بھی کنڈیشنز جو ہے اس کے اوپر لگائی گئی ہے یہ تمام کنڈیشنز کو ہم ماننے کے لیے دیار رہی ہے یہ تمام کنڈیشنز جو ہے وہ سلینڈر کی جائیں اور اگر آپ کوئی ویریفکیشن کروانا چاہتے ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ ڈیشتر کے دزامیہ سی آئی ڈی یہاں پر بھی بینگ بیٹھا ہوا ہے اونچ میں بھی بیٹھا ہوا ہے ڈیبڈک مشنل صاحب یہاں پر موجود ہے ایس ایس پی صاحب یہاں پر موجود ہے جو بھی کنڈیشنز لگانی ہے یا جو بھی چیز لگانی ہے وہ ڈیشتر کے اندر ہونی چاہیے کیونکہ ڈیشتر کے اندر اگر کوئی ویریفکیشن کروانی ہے تو اس کو ہم ایک دن کے اندر جو ہے وہ کروا سکتے ہیں اسی طرح کئی قسم کی مشکلات جو ہے ہمارے ٹھیکیدار بھئیوں کو آ رہی تھی اس کے اوپر آج ہماری ڈسکیشن ہوئی ہے نئی میٹن کال جو ہے ہم نے بیس طریق کو جو ہے ایک تمام فیصلہ کیا ہے بیس طریق کو ایک بڑا اجلاس جو ہے وہ ٹھیکیداروں کو اپنایا جائے گا اور یہاں پر ایک پروٹیس جو ہے جو ہے یوٹی کے گورنمنٹ کے خلاف جو ہے بیس طریق کو ٹھیکیداروں کی طرف سے ایک بڑا اعتجاد جو ہے وہ ہم سننل کورٹ میں کریں گے اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں اور گورنمنٹ سے یہ میں گزارش کروں گا کہ فوری طور پر اس آرڈر کو جو ہے واپس کیا جائے یہ کنڈیشن جو ہے ہرگیز ہمیں وجود نہیں ہے جو ہے ہم منظور نہیں ہے اس کے علاوہ عزیز ہمارے جو بھی کنٹریکٹر ہیسٹیشن کے سینئر حضرات ہیں وہ بھی اپنی رائے دیں گے اور میں اپنے ٹھیکیدار بھئیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ بیس طریق کو جتنی بھی بڑی تعداد میں ہمارے سنن کورٹ کے اندر ٹھیکیدار ہیں وہ ڈا بگلا سنن کورٹ میں آئیں اور یہاں پر اپنے اس اعتجادی مظاہرے میں جو ہے وہ حصہ کریں ٹھیکدار اسٹیشن کی ایک میٹنگ رکھی گئی تھی جس میں جو کنڈیشن لگائی گئی ہیں جیسے عزر میرے بھائی نے بتایا ہے کہ یہ کنڈیشن جو ہیں یہ ہمیں منظور نہیں ہے ان کنڈیشنوں میں ٹھیکدار جو ہم پہلے ہی پیسا ہوا ہے ٹھیکدار جو ہوتا ہے وہ ہمارے میک میں کی ریڈ کی ہڈی ہوتا ہے اپنا پیٹ کاٹ کے وہ کام کرتے ہیں اور لاسٹ میں انہیں اس طریقے سے نپڑنا پڑتا ہے تو میں سرکار سے یہ کہنا چاہوں گا اپنے کمیشن سیکٹری صاحب سے شننڈر کمارجی سے کہ بگار ڈسکشن کیے ہم پہ یہ جو کنڈیشنیں لگائی گئی ہیں یہ ہمیں منظور نہیں ہے اس لئے ہمارے ٹھیکدار جو ہیں وہ سڑکوں پہ اتریں گے یا تو ہمارے کارٹ جتنے بھی ہیں ان کو سننڈر کر لیں اور آگ لگا دیں آج ٹھیکدار بڑی مشکل سے اپنا کام کرتا ہے اور جس طریقے سے بروجگاری بڑھ رہی ہے ٹھیکدار بڑی اچھی طریقے سے کام کر رہے تھے مگر یہ جو کنڈیشنیں لگائی ہیں یہ ہمیں منظور نہیں ہے میں الڈی ایڈمیسٹرشن سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان کنڈیشنوں کو ہٹایا جائے اور اپنے جسٹرک ایڈمیسٹرشن ڈیٹی جی صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ اس کا دھیان دیں اور ٹھیکداروں کے بارے میں سوچا جائے ہم نے یہاں ایک میٹنگ رکھی ہے اور سارے ٹھیکدار جتنے بھی ہمارے وہ یہاں آئیں گے اور اس کے بارے میں پروٹس کریں گے سب سے پہلے میڈیا والوں کا شکر گزار ہوں جو یہاں تشریف لاکر ہمارے ٹھیکداروں کی آواز جو ہے وہ اوپر تک پہنچانے میں ہر وقت ثابتے قدم رہتے ہیں آج کی ہماری یہاں گھٹھا ہونے کا مقصد جو کہ ٹھیکداروں کے بہت سے مسائل اجاگر کرنے تھے لیکن اس وقت ہمارا جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹھیکداروں کو کارڈ رنیو کرنے کے لیے جو تارمن کنڈیشن رکھی گئی ہیں وہ ہمیں قابل قبول نہیں اس کے لیے ہم نے آج یہ فیصلہ لیا ہے کہ بیس تاریخ کو ہم پھر یہاں گھٹھے ہوں گے اور پھر ہم یہاں ایک اچاد گورنمنٹ کے سامنے درج کرائیں گے اس سلسلہ میں جہاں تک ہماری یہ آواز پہنچے گی میں خاص کر ٹھیکدار بھائیوں کو یہ گزارش کروں گا کہ بیس تاریخ کو اپ ڈاگ بنگلہ سنو کورڈ میں تشریف لاکر اپنے حق کی آواز بلند کرنے کے لیے اپنا اپنا تامن پیش سرکار سے ہر وقت یہی مانگ رہی ہے کہ جو اس سے قبل بھی خاص کر جی اسٹی کا جو مسئلہ تھا اور اس میں جو کہ نل ہر مہینہ میں لوگوں کو برمی بڑھتی ہے اس میں ابھی تک ہمیں اتنی ویرنس نہیں ہے کہ ہم وہ موبائل کے ذریعے بھارے یا کسی کمپیٹر والے کے پاس جا کر بڑھیں اگر ہم کمپیٹر والے کے پاس جا کر بڑھاتے ہیں پانچ سو رپیہ میں مہینہ کا وہ دینا پڑتا ہے اور ایک سار کا چھ ہزار رپیہ بنتا ہے جبکہ ہمیں ابھی اتنی لاکٹاپ یا کمپیٹر کا بارے میں اتنا ویرنس ٹھیکہ دار نہیں ہے نہ ہی اتنا پڑھا لکھا ٹھیکہ دار ہے کہ وہ سب ہم خود کریں اس سلسلہ میں بھی ہم کسانش کریں گے کہ جی اس دی اس وقت تھارہ پرسنٹ ہے دو پرسنٹ ٹیکس ہے ایک پرسنٹ اسیس ہے اور اس کے بعد ایک سسٹم ہو رہا جس کے بارے میں میں نہ ہی کر کروں تو بہتر ہے لیکن بیس پرسنٹ اس وقت بیس طریقوں یہ رکھیں گے لیکن بیس پرسنٹ اس وقت جو کمیشن ہے تھکہ دار تو خاتم ہے تھکہ داری صرف یہ یہاں ایک تھکہ دار کا نام ہی چل رہا ہے تھکہ دار کا کب کچھ نہیں رہا ہے تھکہ دار خاتم نہ ملے سامنے اسے ہم گورنمنٹ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو ٹرم ان کنیشن رکھی ہے خاصتا جو سی آئی ڈی رپورٹ کے بارے میں اس کے لیے وہ چھے مہینے تک وہ کوئی بھی تھکہ دار جائے وہ ٹرم جو ہوا جو کنیشن رکھی ہویا وہ نہیں پوری کر سکتا ہے لہذا ہمیں گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ یہ جو ٹرم ان کنیشن ہے اسے اٹھایا جائے داروں کو تھوڑا ریلیکس دیا جائے تاکہ وہ پاہم کریں